بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے آئیکر پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے ہیں دوستو آپ لوگوں کے سامنے سکرین پر ایک لسٹ ہے اس لسٹ میں دوستوں میرے ایک دوست کا نام آیا تھا ٹائگر فورس کی لسٹ ہے یہ والی اس لسٹ میں اس کا نام آیا تھا دوستو اور اس کو کال بھی آئی تھی دوستو جب وہ اس کو کال آئی تو اس کو اپنے متعلقہ دفتر میں بھلایا گیا جب وہ دفتر میں گیا تو اس کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگ صبح آٹھ بجے تیار ہیں نا آپ کو صبح زلی کونسل میں جانا ہے وہاں پہ آپ لوگوں کی ٹریننگ ہوگی نیکس ڈی دوستو اس کو کوئی کال نہیں آئی کوئی میسیج نہیں آیا اور نیکس ڈی اس کو پتا چلا کہ آٹھ سو بندوں کی ٹریننگ ہو چکی ہے ٹائگر فورس کے لیے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا جب دوستو اس نے پتا کیا کہ اس کو کیوں نیکال آئی تو اس کو پتا چلا کہ یہ جو ٹائگر فورس کے لیسٹیں ہیں یہ ان لیسٹوں کو کوئی فیادہ نہیں ہم اپنی مرضی سے بندوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے بندوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو دوستو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا علاقہ اس کا نام ٹائگر فورس کے لیسٹ میں آیا تھا تو دوستو بتانے مقصد یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ابھی تک کال یا میسیج نہیں آئی یا کال یا میسیج آ گیا اس کا ریسپونس نہیں دیا جا رہا تو اس کا وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کہ ذلی انتظام میں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے طرف سے اپنے بندوں کو ہائر کر رہے ہیں وہ اپنے بندوں کو سلیکٹ کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو لسٹ میں نام آیا ان کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو دوستو یہ لسٹ آپ لوگوں کے سامنے گجران والے کی ہے اس میں ایک دوست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے حالانکہ اس کو جب کال آئی تو اس کو کہا گیا کہ آپ کو صوبہ ذلی کونسل میں جاننا ہے ٹریننگ کے لیے بعد میں اس کو ابھی تک دوستو آج تک اس کو کال نہیں آئی نہ کوئی میسیج آیا ہے ٹائگر فورس کی طرف سے اور اس وقت دوستو آٹھ سو بندے گجران والے ڈویزن کے کرونا ٹائگر فورس کی کام میں سر انجام دے رہے ہیں تو دوستو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ابھی تک کال یا میسیج نہیں آیا تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے ذلی انتظامیہ کے لوگ اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں کیونکہ آج کل دوستو ٹائگر فورس کا کام بقاعدہ سٹارٹ ہو چکے اور وہ لوگ اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں جن لوگوں کو کال یا میسیج نہیں آیا تو ان کو یہی مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کے ساتھ ہماری تو دوستو اس کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ذلی انتظامیہ کے لوگ اپنی مرضی سے اپنے بندوں کو ہائر کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں اور مزید اس طرح کی انفرمیشن کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ